چلیے اور مہتبور خبروں کا رخ کر لیتے ہیں سب سے پہلے سیاست کی بات کر لیتے ہیں کرناٹک کی سیاست کی لگاتار کئی دنوں سے کرناٹک سیاست میں اٹھا پھٹک چل رہی تھی لیکن آخر کار کرناٹک میں بی جے پی کمل خلانے میں کامیاب رہی بی جے پی نے تا بی ایسی ادروپا نے چوتھی بار مکہ منتری پت کی شپت لی بتا دیں آپ کو بی ایسی ادروپا کو راجبال وجو بھائی والا نے پت اور گوپنیتا کی شپت دلائی ہے لیکن اب اکتیس جولائی کو کرناٹک ویدھان صبح میں ایک بار پھر سے فلوٹ ٹیسٹ ہوگا جس میں ایدروپا کو بہمت ثابت کرنا ہوگا اور شپت گرہن سے پہلے ایدروپا نے بینگلور کے ایک مندر میں پوجہ آرچنا کی یعنی کہ یہ لمبے وقت سے جو کرناٹک میں سیاسی ڈراما چل رہا تھا اس کا انت ہوا اور آخر کار کامیاب رہی بھارتی جنتہ پارٹی جو کی دعویٰ بار بار پہلے کر رہی تھی کہ علپ مت مسرکار ہے اور وہ بہمت ثابت کرنے کے لئے وہاں پر لگاتار کوششیں کر رہی تھی لیکن آخر کار اج آج یہ خبر آئی کہ کرناٹک میں بی جے پی کا عمل کھلانے میں کامیاب رہی اور بی جے پی نتابی ایسی لیدروپا نے چوتھی بار مکھی منتری پت کی شپت بھی لے لی اور رما دیوی پر آمار یادی ٹپنی کرنے کے بعد آزم خان اب بری طرح سے فنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں دراصل آپ کو یاد ہوگا لوگ سبا میں آزم خان کی طرف سے جو بیان دیا گیا تھا جو ٹپنی کی گئی تھی اس کو لے کر اب لگاتار وہ گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس مدد پر سپیکر کی اگوائی میں ایک بیٹھک ہوئی جس میں سبھی دلوں کے فلورڈ لیڈرز موجود رہے کئی محلہ سانسدوں نے لکھت میں شکایت کرتے ہوئے آزم خان کو سسپینڈ کرنے کی مانگ کی سوتر جو بتا رہے ہیں سپیکر اوم بیڑلا آزم خان سے محلہ سدسیوں کا گوشہ ساندھ کرنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے کہیں گے ایسے سنکیت نظر آ رہے ہیں کیونکہ لگاتار جو گتی رود ہے وہ بڑھتا گیا اور آزم خان ایسا نہیں کرتے ہیں تو سپیکر ان کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں اس سے پہلے بتا دیں آپ کو کہ لوگ سبھا میں اس مددے پر بھاری ہنگامہ ہونے اور کئی دلوں کے نیتاؤں کی طرف سے سدسوں کی بات سننے کے بعد لوگ سبھا سپیکر نے سبھی دلوں کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کر اس بارے میں کوئی فیصلہ لینے کی بات کہی تھی اس طرح سے یہ لوگ سبھا میں جو پیٹھارتین سپیکر رمادیوی پر اماری آدھیر ٹپنی کرنے کے بعد آزم خان بری طرح سے آپ فنستے وے نظر آ رہے ہیں چوتھر پا گھر گئے ہیں اور بی جے پی تو بار بار لوگ سبھا میں بھی کل بھی ہم نے دیکھا اور آج بھی کس طرح سے آزم خان کے اوپر کاروائی کی مان کر رہی ہے اور اس سے پہلے آج لوگ سبھا میں کاروائی شروع ہوتے ہی آزم خان کے اس بیان کو لے کر ایک بار پھر سے ہنگامہ دیکھنے کو ملا کل بھی ہنگامہ ہوا اور آج بھی جب کاروائی شروع بھی اس وقت بھی ہنگامہ دیکھنے کو ملا بی جے پی سانسو دو نے آزم خان کے خلاف مورچہ کھول دیا اور لوگ سبھا میں ہنگامہ کرنے لگے قانون منتری روشنکر پرساد نے کہا کہ رما جی ورشت اور آدھرنی نیتا ہیں لیکن جن شبدوں کا پریوگ آزم خان نے صدن میں کیا ہے وہ بہت نندنی ہے شرمندگی بھرے شبد ہیں جن کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے قانون منتری نے کہا کہ آزم خان کو مافی مانگنی چاہیے یا پھر صدن میں آتے ہی انہیں سسپینڈ کیا جانا چاہیے اب یہ مانگ بی جے پی لگاتار اٹھا رہی ہے موسیقی 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 کل جو اس صدن میں ہوا اس سے یہ لوگتندر کا مندر یہ صدن ہی شرمسار نہیں ہوا ہے بلکہ پورا دیش شرمسار ہوا ہے اور پورے دیش کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہم جس لوگتندر کے مندر کے پرپی اتنی آستھا رکھتے ہیں وہاں ہم نے کیسے نمائندے چنکر بھیجے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس کانسیچوینسی سے ہمارے ماننیے صدق سے جنہوں نے ایسی اشوبنیے ٹپڑی کی ہے چنکر آئے ہوں گے آج ان کے پورے کانسیچوینسی کے لوگوں کا سر شرم سے جھکا ہوگا کہ ہم نے کیسے ویaktی کو یہاں چنکر بھیجا ہے but the first time I'm feeling that I come to this highest office of democracy which we call as the temple of democracy where one of my colleagues here we work for gender equality who has worked very hard she's had her challenges in our lives and this offensive language is just not accepted we have to show zero tolerance towards any subject it's a very shameful and if we don't correct it today generations ahead will follow bad values I think we set good examples of good culture and good values and the beginning starts with us so I urge sir for you to give very very strict instructions that no member be it a man or a woman should be insulted or offended with any language or any such personal comments we come here as professionals not as men and women so I condemn it and sir we expect that you will take very strict action and the house has to stand in one voice against this it doesn't matter whether you're sitting on this side or that side even the men are with us today we have to come out today and give one voice because this is voice for the women of India which we are very proud of thank you a woman whatever age she belongs to wherever she comes from and whatever post she holds and wherever she sits they continue to be insulted and even in this house of democracy women are continued to be insulted and made to feel small I condemn this this cannot go on and definitely bringing the reservation and bringing more women's reservation and bringing more women into this house will add to the strength of women and I'm sure we are with the government to support the bill I just want to tell one little thing that when I first came in this parliament everybody respected me everybody welcomed me with open hearts and that was what I was learning but yesterday when I was present here and I had been called the youngest MP this that but all I want to say that sir this is a learning process and what happened yesterday that cannot be a part of my learning process which I as a woman am learning every day this cannot be apart from any political difference which we have we fight but this should be unanimous we should fight for it totally nobody can stand in the parliament and tell a woman a speaker look into my eyes and talk ہندوستان میں جوگ جوگ ہم محلہ کو ماں کی روپ سے ہم مانتے ہیں سممان کرتے ہیں سدن کی اندر نہیں سدن کی باہر کہیں بھی سارے دنیا میں کہیں بھی اگر محلہ کو پر کوئی آسان من ہوتے ہیں کوئی آسابان ہوتے ہیں تو ہم ہندوستان کے کوئی لوگ اس کے سامتن نہیں کرتے میں کوئی آسابان آسان کو نہیں سامتن کرتے ہیں میرا میرا کہنا یہ ہے نہیں 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 جن لوگوں کی جن لوگوں کی مجھے جان کری نہیں ہے ہم لوگ کالی اس کو پیرو دھوئے ہیں کالی اس کو پیرو دھوئے ہیں میں کسی کو سامتن نہیں کرتے آپ سربت چذکری ہے ہمارا پریویلیج کمیٹی ہے ہمارا ایتیس کمیٹی ہے یہ سارے کمیٹی کی بیچار کی دوران جو نینے لیا جائے گا ہم سب ان سے چائے مات ہوں گی پیاری بہنوں بہت پیاری بہنوں بار بار کہہ رہے ہیں بہت پیاری بہن آپ 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 مدر میں بولنے کے ایسا کوئی شکت ہونا تو میں ستنے باپی جانوں کو بڑی نہیں ہوگی بہت لمبی راجنیتک زندگی رہی ہے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس طرح کے بات کہوں جس سے کسی کا مند دکھے اور پیٹھ رما دیوی پر اپتی نکٹ پڑی کرنے کے بعد آزم خان برے پھستے میں نظر آ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے ادھاکش اخلیش یادوں نے بیان دیا ہے اخلیش یادوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کچھ غلط ہے تو ریکارڈ سے ہٹا دینا چاہیے لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ویدھان صبح میں کس طریقی کی بھاشا کا استعمال بی جی پی نیتا کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کل گھٹنا کرنے کل گھٹنا کرنے کل گھٹنا کرنے کل گھٹنا کرنے کوئی انپارلیمنٹی شبد استعمال ہوئے ہیں تو بھاتی جنتہ پارٹی کے جو مانینی سانسر لوگ ہیں انہوں نے کتنے اچھے شبدوں کا استعمال گیا وہ بھی باپس دلیں اگر ہم نے کوئی انپارلیمنٹی شبد کا ہے تو میں بھی باپس دلنے کو تیار ہوں میں چاہتا ہوں سیکیورٹی کی چنتہ مت کریے جو ہوگا سو اوپر والا بھگوان کرے گا بھگوان آپ کو بھی سرچت رکھے اور ہمیں بھی سرچت رکھے اور آزم خان کے اس ٹپنڈی کے بعد لگاتار بہت ساری رازنیتک پرتکریائیں سامنے آ رہی ہے مایا وطی نے بھی ٹویٹ کر آزم خان پر نشانہ سادہ ہے دراصل یو پی سے لگاتار کس طریقے سے پرتکریائیں آبانی شروع ہو گئی ہے مایا وطی نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کیا گیا مہلہ گریمہ اور ان کے سمان کو یہ ٹھیس پہنچانے والا ہے اتی نندنی ہے یہ ٹویٹ کیا مایا وطی نے اس کے لیے انہیں سنسد میں ہی نہیں بلکہ پورے مہلاؤں سے معافی مانگنی چاہیے تو اس طرح سے اب چوترفہ ویرود ہوتا ہوا آزم خان کا نظر آ رہا ہے مایا وطی نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ معافی مانگنی چاہیے آزم خان کو اپنے بیان کے لیے اور موڈی سرکار کے پچاس دن پورے ہونے پر بی جے پی کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی دراصل آپ کو بتا دیں کہ جے پی نڈا کی طرف سے آج یہ بیان بھی دیا گیا کہ موڈی سرکار کے دوسرے کاریکال کے پچاس دنوں کے لیے مہتپون فیصلوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جے پی نڈا نے اس موقع پر کہا کہ پچھلے پچاس دن میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ پچھلے پچاس سالوں میں ہوئے فیصلوں سے کہیں بہتر ہیں جو دیش کے وکاس میں میل کا پتھر ثابت ہوں گے نڈا نے کہا کہ جل سے لے کر چاند تک کیے گئے فیصلوں اور گاؤں گریب کسان مزدور ویوسائی چھوٹے دکاندار جو لمبے سمجھ سے ونچت رہے ان کا مکھ ہدھارہ میں شامل کرتے ہوئے کیسے ہم دیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں اس کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی کے سرکار سمرپت رہی ہے تو یہ پچاس دن پورے ہونے پر آج ایک پریس کانفرنس بی جے پی کی طرف سے آئیوجیت کی گئی تھی اور اس میں کہا گیا کہ سرکار کے جو دوسرے کارکال میں پچاس دنوں کے لیے جو مہتپون جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو لوگوں کے سامنے رکھا اور پچھلے پچاس دنوں میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ پچھلے پچاس دنوں میں جو فیصلے سرکار نے کیے ہیں وہ کہیں پچاس سالوں کے فیصلوں سے بہتر جے پی نڈا نے آج پریس کانفرنس میں بتایا جل سے لے کر کے چندر تک کیے گئے فیصلے اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں گریب کسان مزدور ویوسائی چھوٹا دکاندار جو ونچت رہا ہے لمبے سمیے تک ان کو مکھ دھارا میں شامل کرتے ہوئے کیسے ہم دیش کو آگے لے جا سکتے ہیں اس کے لئے پدھان منتری مہدی جی کی سرکار سمتویت رہی ہے اور پچاس دن اس کا پرتبیم ہے اس کی شروعات ہے اور اس کی دشا کو تائے کرنے والے یہ فیفٹی ڈیز رہے ہیں for farmers 14 formula interventions have been added minimum support price جو لاغت کا ڈیڑ گناہ ہوگا خاریف پر اس کا فیصلہ اس کے ساتھ ساتھ یہ 10,000 FPO's کا بننا اور یہ جو فارمر پروڈیسر اورگنیزیشن ہے اس کا کام ہوگا first of all to reduce the input cost for agriculture and to increase the output and also the prices اس کو اس میں جوڑا جائے گا تو FPO's اس میں intervene کریں گے یہ بہت مہتوپون قدم ہے اسی طریقے سے zero budget farming اور مدد سے سمپدہ یوجنا جو fisheries میں critical areas میں infrastructure میں intervene کرے گا اور جو ہماری یہ جو نیلی کرانتی ہے اس کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا یوگدان کرے گا اور نیوزل الباب میں فلال آج کے لیے دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہے جنتان تری بی کے ساتھ نمسکار